موسیقی نونلی کے علاوہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی تجویز جو رکا کا پی پی قیادت پر اسحار اعتماد تمام فیصلوں کے اختیار آسی والی زرداری اور بلاول بھٹو کو دے دیا سیاسی راہنماؤں سے رابط تجاری رکھنے کا فیصلہ میڈیا سے گفتگو میں پی پی راہنماؤں نے کہا انتخابات میں ہونے والی بے ثابتیوں پر تشویش کو اعتماد کرتے ہیں سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی بنا ہی سوا رکھی ہے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا سیسی اشلاس آج تین پجے پھر ہوگا چیئمن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے جو پورٹ ٹائم یہی کرے گی آج مختلف صوبوں سے جو ہمارے عرقین آئے تھے انہوں نے اپنی کنسرنز کا اظہار کیا الیکشن میں ہونے والی جو جو زیادتیاں تھیں ایو ریگولارٹیز تھی اس کا تذکرہ ہوا چیئرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب کو اپریشیٹ کیا گیا جس طرح سے انہوں نے اپنا بیانیاں اپنا منشور پورے پاکستان میں لے کر گئے آسوہ بی بی نے جس طرح سے کمپین چلائی پریشنٹ زہداری صاحب نے جس طرح سے کمپین چلی پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سی سوکت رائے بھی آئی ہیں جس کی کمکلوجن انشاءاللہ ہم کل کریں گے بڑی پارٹی تین چھوٹی دو سال وزارت عظمہ سنبھالے گی مرکز کے لیے پاور شیرنگ کا دونے خاتی فارمولا تیار پہلے زیادہ سیٹو والی جماعت کا وزیراعظم تین سال کے لیے بنے گا حکومت کے لیے آخری دو سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیراعظم ہوگا پیپلز پارٹی کی وزیراعظم پنجاب کے لیے مریم نواز کی حماد کی یقین نہانی ادھر مریم اورنزیب کہتی ہیں وزیراعظم کے امیدوار کا نام ابھی تہہ نہیں کیا گیا شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کا بیان خواج عاصف کی ذاتی رائے ہے اتحادیوں سیاسی مشاورت سے وزیراعظم کا نام متفقہ طور پر تہہ کیا جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دو وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچایا ہے یہ پارٹ آف دو پرابلم ہے پارٹ آف دو سلوشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا میں سمجھتے ہیں اس سے پھر تھوڑا عجیب سہی لگے گا اور نون لیگ کے ساتھ مل کے تو حکومت بنانے سے پھر بہتر ہم سیاست ہی چھوڑ دیں نون لیگ اور بیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دیں نانما پی ٹی آئی علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا ستھر مملکہ تعریف علوی سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے ہمیں مرکز پنجاب اور کیپی میں حکومت بنانے کی دعفت ہی جائے سیاست میں پارلیمنٹ کا سب سے اہم کردار ہے ماضی میں بھی صدیفوں کے فیصلے کے حق پہ نہیں تھا پورم احتجاد سب کا حق ہے ازاد پرندوں کی نون لیگ کے گھونسلے میں لینڈنگ جاری مزید پانچ نو منتخب ازادہ راکین کی شہباز شریف سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان نواز شریف کی خیادت پر اظہار اعتماد سردار، شمشیر، مزاری، عمران اکرم، سہیل خان، خزر حسین مزاری شامل شہباز شریف نے کہا نون لیگ کا اولین ایجنڈا ملک اور قوم کی معاشی خوشحالی ہے نون لیگ کا حصہ بننے والے علاقین کی مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے کہا آپ کا فیصلہ مہنگائی کے خلاف نواز شریف کے ہاتھ کو مضبوط کرے گا ادھر آئی پی پی کے نوم منتخب اراکین علیم خان اور آن چہدری کی شہباز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے معاملے پر تواد لے خیال الیکشن میں آر پر صدیفوں کی بارش سراز الحق جماعت اسلامی کی امارہ سے مصدافی کہا بدور حمیر انتخابات میں ناکامی کی زمداری قبول کرتا ہوں بدور حمیر مسید کام جاری نہیں رکھ سکتا جماعت اسلامی کی شروع کا اشلاس سترہ فرفی کو طلب ادھر ہار سے دل پرداشا جہانگیر ترین نے بھی سیاست کو خیر بات کہہ دیا اس تحقام پاکستان پارٹی کی شیپنشپ سے بھی اسطافی انتخابات پر حمایت کرنے والوں کو شکریہ مقالفین کو مبارک بات کہا پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں ذاتی حیثیت پر ملکیں خدمت کرتا رہوں گا جہانگیر ترین کے فیصلے سے دلی دکھ ہوا ساتھ آئی پی پی علیم قان کر رہا دے عمل کہا جہانگیر ترین ہمیشہ آئی پی پی اور ہن سب کے سرپرستے آلہ رہیں گے ادھر پرویز کھٹک نے سیاست چھوڑنے کی قبروں کی تردید کر دی کہا سیاست چھوڑی ناستیفہ دیا اور نہ ہی کوئی پلک رہا ہوں مقالفی اتنے شرکت نہیں کی ہمارے نوشہرہوارے بندے کو غلط فہمی ہوئی تھی انتخابی نتائج میں تاخیر کا مطلب دھانگلی نہیں میڈیا نے انتخابی نتائج نشر کرنے میں زیادہ جلد کی پہلے ڈھائی گھنٹے میں ہی تاثر بنا دیا گیا دھانگلی ہو گئے نگران وزیراعظم انوار الحقاکڑ کی نیوز کانفرنس کہا ساد رفیق رانہ سناولہ جاوین لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے دھانگلی ہوئی دھانگلی ہوئی ہوتی تو کیپی میں اتنی سیٹیں کیسے جیت گئے انتخابی نتائج چھتیس کھنٹے میں مرتب کیے گئے دوہزار اٹھارہ کے نتائج سٹھ سٹھ کھنٹے میں مکمل ہوئے تھے ہو سکتا ہے الیکشن میں بے قائدگی ہو ضرورت ہوئی تو تحقیقات کی جائیں گی سمجھتا ہوں الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہر شخص کو لیول پلئنگ فیلڈ دی گئی پرام نے احتجاج حق ہے توڑ پھوڑ اور انار کی پھلانے کی اجازت نہیں ای وی ایم پر کھلے دل سے بات ہونی چاہیے دہشنگندی کے خطرات کے باوجود پرام نے انتخابات کا انعقاد ہوا آساد ارکان کی وفاداریاں بدلنے کا قشا تحریک انصاف نے کامیاب امیدواروں سے ہلپنامے مانک لیے کامیاب رکن کوفیس اپنی شاہد خٹک نے ہلپنامہ پارٹی قیادت کو پیشوا دیا لیکھا پارٹی کی جانب سے جو ہدایات ملیں گی اس پر عمل کروں گا ادھر قیبر بختنقاہ کا وزرعالہ کون نام سامنے آگئے علی امین گنڈا پور ڈاکٹر امچہ تلیب مستاخ غنی بوسٹ فیفرٹ پی جی آئی نے اجلاس پھولا لیا میری سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے فارم سنتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے ہیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم کا دبنگ اعلان پی ایس ایک سو انتیس سیسین اسمبلی کے نشست پی ٹی آئی کے حق میں چھوڑ دی کہتے ہیں ہم جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے ہرا دیا گیا فارم پینتالیس کے مطابق یہ سیٹ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نے جیتی ہے یہ ان کا حق ہے اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ یہ نشست نہیں لوں گا جماعت اسلامی کو ایک بھی اضافی ووٹ نہیں چاہیے ملک میں جو ہو رہا ہے تماشے سے زیادہ کچھ نہیں حافظ نیم نے جالی جیت کا بھانڈا پھوٹنے سے روکنے کے لیے نشست چھوڑنے کا اعلان کیا اینکیم پاکستان کا رد عمل حافظ نیم نے امیدان سے بھاگ کر اپنی جماعت کی روایت کو برقرار رکھا ہم اینٹی اسٹیٹ لوگ نہیں ہیں تو اب جب فیصلہ ہوئی گیا تھا کہ پورا سندھ پیورز پارٹی کو دینائے کہ دو سوگای سیٹیں آگیں گے میرے پاس ایک میرا پیٹا اور ایک ہمارے سانگر سے تو لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائے جیٹیے نے بھی الیکشن اتائج مسترد کر دی ہے سندھ اسمبلی کی دونوں نشستیں واپس کرنے کا اعلان سرپرا جیٹیے پیر پگارہ کی پریس کانفرنس کہا نتائج کہیں اور سے تبدیل ہوئے یہ آروز کا کام نہیں مجھے کہا گیا زرداری کے ساتھ ہالائنس کر لو فانکشنل لیگ کی سیٹیں مل جائیں گی میں نے کہا جیٹیے ختم نہیں کر سکتا کہا گیا پھر جیٹیے کے ساتھ نے صفر ایم کیم کے سامنے پندرہ لکھا ہوا ہے پیر پگارہ نے مبینہ دھاندی کے خلاف پر ام احتجاج کی کال تھے دی سولان فرفری کو ہیدر آباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان حکومت سازی میں جے یو آئی کا وزن کس پلڑے میں جمعیت علمہ اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا ہم اجلاس آج ہوگا مولانا فضل الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے انتخابی نتائج اور حکومت سازی کا جائزہ لیا جائے گا ادھر ایم کیم کا وفد اسلامباد پہنچ گیا وفد میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری شامل اسلامباد میں اہم ملاقاتے تھے ڈوورنر سندھ کامران ٹیسوری کا چہدری شجاعت اور چہدری سالک سے ٹیلیفونک رابطہ سربراکاف لیک سے ملکی صورتحال میں بہتری کے لیے کرتار ادا کرنے کی درخواست ہمارے پاس پوریڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو مئی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو مئی کا ریاکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گناہ زیادہ ریاکشن ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہو نہ ہمارا ملک یہ فورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہم اس چیز کی زیادت نہیں اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پہ اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے نگرہ مزیر الہ پنجاب کا نو مئی جیسے کسی اور سارے کا خطچہ کہتے ہیں ثبوت ہے دو دن سے نو مئی ترس کے واقعی کی پلاننگ ہو رہی ہے کسی نے نو مئی جیسی کوشش کی تو ردعمل چار گناہ سے آتا ہوگا جن کو انتخابی نتائج پر اعتراض ہے الیکشن کمیشن سے روجو کریں راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے قتل چہدری ادنان ناملو مفیاد کی فائرنگ سے جان بحق پولیس کے مطابق چہدری ادنان کو جناب آقے خریب ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گیا خون زیادہ بہ جانے سے جان بر نہ ہوئے ملک پہ انتخابی شکایات کی بھرمار الیکشن کمیشن نے این اے کتھر سیال کورٹ کا حتمی نتیجہ روک دیا ریحان انڈار کی درخواست پر آروں کو نوٹیں سواری این اے ایک سو چھپس اور ایک سو ستائیس کا حتمی نتیجہ بھی روک دیا گیا این اے باون ترے پن چھپن ستاون ساتھ انہتر اور ستاسی کے نتائج بھی ہولڈ پر پی پی چار، چھے، ساتھ، بارہ، پندرہ، سترہ اور تین تالیس کا حتمی نتیجہ روک دیا پی پی ایک سو ایک کس، ایک سو تین تیس اور دو سو اناسی کے نتائج بھی روک دیا گیا مریم نواز، خواجہ آصیف، فون چہدری سمیت اٹھارہ حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستے خارج لہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلے سنا دیئے جسٹس باقی نجفی نے درخواست ناقابل سماک قرار دے دی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت گیارہ سفاد پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کہا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے کرا جی کے کئی حلقوں کے نتائج کا باملاب ہی ہائی کورٹ پہنچ گیا اینے دو سو بیالی سے مصطفیٰ کمال دو سو چوالی سے فاروق ستار کی کامیابی چیلنج خواجہ سہار حفیث الدین ارشد فورہ کی جیت کے خلاف بھی اپیل دائے پی بس بارڈی گادر پٹیل تبیل گبول اور مرزا اختیار بے کی کامیابی بھی چیلنج ادھر سیدہ سپلی کے چار حلقوں پی ایس ایک سو چار ایک سو تیس ایک سو چاپس اور ایک سو چھابس کے نتائج بھی چیلنج اسلام آباد کی قابل سپلی کی تین نشستوں پر کامیابی کا نوڈیفکیشن جاری نوڈیفکیشن کے مطابق اینے چھالی سے انجو مقیل سنتالی سے تارک فصل چوہتری کامیاب قرار اینے اردالی سے آزاد امیدوار راجہ خورم شہزاد کامیاب ہوئے لہور ڈیفینس میں ایک اور لڑکی نے مال سے چھلانگ لگا دی لڑکی موقع پر دم توڑ گئی شناخت حلیمہ کے نام سے ہوئی لڑکی کیبلری گراؤنڈ کی رہائشی تھی دوست حماد گرفتار واقعے کے فوٹیج سامنے آگئی ایک شخص کو لڑکی کو چھلانگ لگانے سے روکتے دیکھا جا سکتا ہے کراجی ناسم آباد میں پانی پر لڑائی ویلٹرز اور ساتھوں نے سنار کو قتل اور اس کے بھائی کو زخمی کر دیا ملزمان اپنے پروجیکٹ کے لیے غیر قانونی پانی کی لائن ڈال رہے تھے اہل محلہ نے منع کیا تو ہاتھ اپائی ہو گئی ملزمان نے فائرنگ کر دی 45 سالہ آسے موقع پر جان بہت نوید زخمی مرکسی ملزمان کے والد گرفتار کراچی کے سند گورمنٹ اسپتال میں آتِ زدگی سے جھلسنے والا ملازم انتقال کر گیا ایم ایس کے مطابق آتِ زدگی کے باعث پیرامیڈیکل سٹاف کے سات ملازم جھلسے جان بہت 55 سالہ آتِ زدگی میں 100 فیصد جھلس گیا چھے زخمیوں میں سے تین کی حالت تشویشناک آتِ زدگی کے فوٹیج سامنے آگئی اسرائیل کا فلسطینیوں کے قتل عام سے جید نہ بھرا شمالی خزا اور خان ہیونس کے بعد رفا میں بھی زبینی آپریشن کا فیصلہ برطانیہ، سواتھی عرب، یو اے، قطر اور لبنان کے اسرائیلی فیصلے کی شدید مزامت ہاں ماسک کہنا ہے رفا میں آپریشن یا کمالیوں کی رہائی پر مزاقرات ختم کرتے گا امریکی زدہ رزو بائٹن کا اسرائیلی بسرعاصف اتنیہ سے ٹیلیفان اکرابتہ رفا میں دس لاق فلسطینیوں کی حفاظت یقینی بنانے کو کہتیا قطر میں سزائے موت پانے والے بھارتی بحریہ کے آٹھ افسران رہا بھارتی افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزا ہوئی تھی بہائی پانے والے سات اہلکار وطن واپس پہنچ گئے بھارت نے تزدیق کر دی ایش پیل پی ایس ایل نائن کے نومے سیزن کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان آئی سی سی لیڈ پینل کے چار امپائر شامل روشن مہانامہ مسلسل نومے سیزن میں میچ ریفری علیم ڈاک تاریخ رشید شعظہ پرزا اور راشد ریاض بھی امپائرنگ کریں گے ٹرافی کی رونمائی آج لاہور کے ریس کورس پاک میں ہوگی سابق اپتان سرفراس احمد کا گراجی میں موفف انورسٹی بنانے کا اعلان کہتے ہیں مہنگائی کے باعث طلبہ کے لیے تعلیم کے بالی اخراجات ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے طلبہ کو موفف تعلیم پوراہم کریں گے طلبہ آپ کا مستقبل سوارے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں انگلیش پریمیر لیگ میں منچسٹر یونائٹیڈ نے آسٹن ویلا کو دو ایک سے ہرا دیا آرسنل نے ویسٹ ہیم کو چھے گول سے شکست دے دی لالیگہ میں گرنارڈا اور بارسلونہ کا میش تین تین سے برابر اور بینل قوامی شورتی آفتہ صداکار اداکار اور میسپان زیابنیتین کی آج پہلی برسی روائل ایکیٹمی آف لندن سے تربیت حاصل کی گئی فلموں اور ٹواپوں میں پرفارم کیا زیابنیتین ٹاک شو نے پاکستان میں مکمولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے موسیقی